بھارت میں ایک ایسی جھیل جو دھیرے دھیرے برف پہ گھلنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر دفن راز کو باہر لے آتی ہے دراصل اس میں سیکڑوں نرکنکال ہیں اس کا نظارہ خوبصورت نہیں بلکہ ڈرابنا ہے کیونکہ چاروں طرف انسان کے ہڈیاں اور کھوپڑیاں بیکری ہوتی ہیں آخر ایسا کیا ہوا ہوگا کہ یہ جھیل نرکنکالوں سے بھر گئی ہے اس جھیل کا نام روپ کنڈ ہے اس میں پیشے کئی ساری تھیوری ہیں ساتھی اس سے جڑی کئی کہانیاں بھی ہیں آئیے آج اس سے جڑے کچھ راج اور کہانیوں کو جانتے ہیں اوتراخن کے چمولی جھیل کے روپ کنڈ جھیل یہ سولہ جات چار سو نیانبے فیٹوں اوچھے ہمالے کی ایک چھوٹی سے گھاٹی میں موجود ہے چاروں اور سے برف اور گلیشئر سے گھری یہ جھیل بہت گہری ہے اس کے گہرائی لگ بگ دو میٹر ہے اپنے راز کے چلتے یہ ٹوریسٹ کو اپنی اور خوب آکر صد کرتی ہے یہاں ٹوریسٹ ٹریکنگ کرنے پہنچتے ہیں اس جھولی کی خوچ سب سے پہلے 1942 میں ہوئی تھی نندہ دیوی گیم ریزورب کی رینجر اچھ کے مادوال نے اسے خوزہ تھا اس کے بعد نیشنل جیوگرافی نے بھی یہاں اپنی ایک ٹیم بھیجی اور تیس اور کنکالوں کی خوچ کی اس خوچ سے لے کر اب تک یہاں سیکڑو نرکنکال مل چکے ہیں ہر لنگ اومر کے کنکالوں کے علاوہ یہاں کچھ گہنی، لیدر کی چپلیں، چوڑیاں، ناخون، بال، مانس، آدھی کیاوشیس بھی ملے ہیں اس جھیل کو لے کر کے کئی کہانیاں کہی جاتی ہیں جس میں سے ایک کہانی کے انصار یہ سبھی کنکال کشمیر کے جنرل جراور سنگھ اور ان کے آدمیوں کے ہے کہا جاتا ہے کہ اٹھارو سو اکتالیس میں جب وہ طببت یوت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے تب ہی مالے شیطر میں اپنا راستہ بھٹک گئے اس دوران موسم خراب ہو گیا اور وہاں فسنے اور بھاری اولو کیوں مار سے جانگبا بیٹھے جبکہ ایک دوسری کہانی کے انصار یہ بھارک میں پرویش کی کوشش کر رہے نرکنکال جاپانی سینکوں کے ہیں اس کہانی پر ریسرچ کی گئی اور ان ہڈیوں کے جاپانی نہ ہونے کی بات کہی گئی یہ بھی کہا گیا کہ یہ سیکڑوں سال پرانی کنکال ہیں ستھانی لوگوں کے انصار کننوج کے راجہ جسدھول اور اپنی گروتی پتنی رانی بالمپا کے ساتھ تیرتھی یاترہ پر نکلے تھے اور وہ ہمالے پر موجود نندہ دیوی مندر میں ماتا کی درشن کے لیے جا رہے تھے وہاں پر بارہ سال نندہ دیوی کی درشن کی بڑی مہتفتہ تھی کہا جاتا ہے کہ راجہ نے دکھاوی کے ساتھ یاترہ کی جس میں اس نے ڈھول آندھے کا استعمال کیا لوگوں نے ایسا کرنے سے منع بھی کیا لیکن وہ نہیں مانا لوگوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے دیوی ناراض ہو جائیں گی کچھ ایسا ہی ہوا اور بھائیانک اور بڑے بڑے اولو اور برفباری توفان آیا جس کی وجہ سے راجہ اور رانی سمیت پورا جت تھا روپ کنڈ جھیل میں سما گیا حالانکہ اس بات کو لکھر کے پکے طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی کنکال کے سر پر فریکچر بھی ہے ایک ریسرچ میں یہ بھی کہتی ہے کہ یہاں ٹریکرز کا گروپ نکلا تھا اور اچانک برفیلا توفان آ گیا کہا جاتا ہے کہ بول جتنے بڑے اولے آسمان سے برسے تھے اس گھڑنا میں کوئی نہیں زندہ بچا کیونکہ پینتیس کلومیٹر دور تک سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں تھی لوگوں نے تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا جب ان آشیسو کو ایک ایک سرے کیا گیا تب ان میں فیکچر ہونے کی بات پتا چلی یہ وجہ رہی کہ اولو کی بات سے تھیوری دی گئی تھی ساتھی اس سے میں مانا گیا کہ یہ کنکال آٹھ سو پچاس ایڈی کی دوران کی ہے اور کنکال ملے ہیں جو نوش شتابدی کی بھارتی آدیواسیوں کے ہیں کہا گیا ہے کہ ان کے موت بھیشن اولو کی بارش کے وجہ سے ہوئی ہے مگر اب وگیانکوں نے ریسر سے یہ نکالا کہ یہ کنکال دو گروپس کے ہیں ان میں سے ایک گروپ تو ایک ہی پریوار کے سدس سے ہیں جبکہ دوسرے گروپ کے لوگ الگ ہیں کیونکہ ان کے قد چھوٹے ہیں فلحال اور بھی جانکاری دیش کے وگیانک اکا تھا کانے کی کوشش کر رہے ہیں نیوز روم سے ندیم احمد کی رپورٹ سبسکرائب to our youtube channel and press the bell icon to get the latest updates